اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور حیروفیت سے ہوں گے اور آج الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں بارش ہوئی تھی اور بارش کا موسم تھا اور کافی زیادہ بادل بنے رہے تھے اور میں کافی دنوں بعد ولوگ اپنا اپلوڈ کر رہی ہوں اور کچھ بیزی تھی اور کچھ دل بھی نہیں تھا کر رہا تو آج بہت زیادہ بارش ہوئی یہاں پر اولے بھی گھرے برہباری اور آندھی توفان بہت زیادہ تھا اور اس کے بعد موسم بہت زیادہ ہوشگوار تھا جتنی زیادہ گرمی تھی اتنا ہی موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اور ہر چیز بہت پیاری سی خوبصورت سی نظر آ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا کہ جب بارش ہو تو آپ لوگ باہر بیٹھیں اور تھوڑا سا انسان کو اپنے کمروں سے نکل کے فریش ہیر میں بھی بیٹھنا چاہیے اور تھوڑا بہت انسان کو فریش ہونا چاہیے کیونکہ آج کل اتنی ڈپریسٹ لائف چل رہی ہے اور اتنی بیزی لائف ہے کہ آپ کو اپنی لیے بھی وقت نکالنا چاہیے اور بس وقت نکالنا چاہیے اور کھیلنا کھونا چاہیے جیسے کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور میں یہاں پہ کر رہی تھی اپنی بہن کے کپڑے آئرن سب سے چھوٹی بہن کے اور اس کو ریڈی کرنے کے بعد ہم لے کے جا رہے تھے اس کو بزار کیونکہ عید نزدیک آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ قربانی کا جانور آئے اور گھر میں رش لگا رہتا ہے کبھی کوئی دیکھنے آ رہا ہے کبھی کوئی دیکھنے آ رہا ہے اور کبھی کسی کا جانور آ رہا ہے تو کبھی کسی کا تو ایسے موقعوں پر باہر کم ہی نکلا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنی عید کی شاپنگ کمپلیٹ کر لی جائے اور یہاں پر میں اس کے بال بنا رہی تھی اور سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ بچوں کے بال بنانا ایک تو ان کو شوک ہوتا ہے کہ بال بڑے بھی رکھیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس میں کوئی بھی الجنے نہ آئے اور بغیر الجن کہ ہمارا سارا کام ہو جائے اور یہ تو ناممکن ہے نا تو کافی زیادہ اس کے بال کافی دیر تک ہمیں لگی رہی تھی لیکن بنے رہی تھی اتنے تو اس کو ریڈی کرنے کے بعد میں نے کیا تھے اپنے کپڑے آئیرن اور پھر ہم جلے گئے تھے بازار اور راستے میں میں نے کوئی بھی ولوگ نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی آج اور اتنی کا زیادہ تھی کہ میں بتا نہیں سکتی میں نے تو فمون نکالا ہی نہیں بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ رشت تھا اس ٹائم بازاروں میں تو یہاں پہ ہم نے لیے تھے قرآن پاک ایک سٹیشنری شاپ پہ آئے تھے کچھ بکس رہتی تھیں کچھ بچوں کے لیے سموکیشن کا کام کرنا تھا انہوں نے اسائیمنٹ شیٹس تھی پینس تھے اور ایسی چیزیں کٹھی سٹاک میں لے لیں تھی تاکہ ان کو سموکیشن کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اور ویسے بھی ان کی جتنی مرضی چیزیں پوری کر لیں ان کی پھر بھی کوئی نہ کوئی رہتی ہی ہے تو یہ تھا توفہ دینا تھا کسی کو تو اس کے لیے ہم نے لیا تھا قرآن پاک کا ایک سٹ اور اس کو لیے ہم نے یہی پر رکھ دیا تھا تاکہ ہم پہلے پوری شاپنگ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کو ہم دوبارہ سے ریسیو کر لیں گے اس کی پیمنٹ کر دی تھی یہاں پہ اور کافی زیادہ بکس تھی اور آج کل بچوں کی میں نے بکس دیکھیں تھی سٹوری بکس کافی زیادہ اچھی تھی اور ہمیں ایک یہ ڈائری اچھی لگی تھی کیونکہ ہماری جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ ڈائری لکھتی ہے اپنا ایک دو سنٹینس لکھتی ہے تو اس کو یونی کانسپ سے زیادہ پسند داتا یہ میں نے اس کے لیے ولوگر ریکارڈ کیا تھا کہ وہ جب دیکھے گی تو خودی دیکھ لے گی اور اس کو جو چاہیے ہوگا میں اس کو لہا دوں گی تو بزار میری ایک دوست ہے وہ جب بھی میرا ولوگ دیکھتی ہے اور تب ہی کہتی ہے کہ گول گپے اس کو بہت زیادہ پسند ہے اکرہ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا تو ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے ہم نے جولوری لی تھی کچھ یہ میں آپ کو گھر جا کے بتاؤں گی دکھاؤں گی اور مجھے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی ایسے میں نے دیکھی تھی ہنالکلی بزار میں تو بہت زیادہ جمکے وغیرہ تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھے لگا تھا ڈیسرن لگا تھا اور یہ میں نے لے لیا اور یہ گفت تھا کسی کا یہاں پہ ہم نے ایک لائٹ ویٹ سے زیادہ ہے ہم نے ہی پہنتے تو یہ لولو والے تھے تھے ہم نے سب سے زیادہ کیا اور جب باہر بھیجنا ہو تو تب تو چیز بہت زیادہ دحان سے چن چن کی لینی پڑتی ہے اور یہاں پہ ایک سٹرولر دیا تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی اور ہر جگہ پہ میں بلوک ڈیڈریگار نہیں کر سکی کیونکہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے کچھ مطلب ایسا انوارمنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو علام نے ہی کرتے کہ آپ بنایا یہاں پہ ہمیں کوئی روپٹا پسند نہیں تھا آرہا لیکن پھر بھی ہم نے دھونڈ ہی لیا اتنی زیادہ میں سے اور کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے شاپنگ کرنا گرمیوں میں ہاس تو اور پہ بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور پیاس تو بہت ہی زیادہ لگتی ہے تو مشکل ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے لین تھی کچھ بیٹشیٹس اور بیٹشیٹس میں آپ کو لاسٹ پہ دکھاؤں گی مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی یہ میری زیادہ لگی تھی لیکن ہمیں دو پیلوز نہیں فور پیلوز چاہیے تھے تو ہم نے اس کے ساتھ میچنگ کروالی تھی اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ان میں سے چیز نکال نکال کے چون چون کے کرنا اور یہاں پہ ہم نے ریڈی میٹ گاؤنز لیے تھے وہ بھی جب سٹریچ ہوں گے تو میں ضرور شیئر کروں گی آپ سے اور یہ ہم نے لکھے لے کے کہتے ہیں کہ اس کی کیا چیز چاہیے اور اس کی کیا چیز چاہیے انسان گرمی میں کچھ نہ کچھ بزار جائے تو بھول ہی جاتا ہے اور ہمارے گھر سے تو بزار دور بھی ہے اور اس لئے ہم سپیشل نکلنا پڑتا ہے اور یہ بہت سارا یونیک ڈیزائنز تھے میں تو دیکھ کے حران تھی اور بہت زیادہ ورائیٹی تھی بزار میں کیونکہ اب بزار جانا بہت زیادہ کم کر دیا ہوا ہے کیونکہ آج کل پرائزز اتنی زیادہ ہائے ہیں اور کوئی بھی ریزنیبل چیز نہیں ہے تو اس سے بہترہ کہ آپ اتنی محنت کرو ٹیلرز کے اتنے ترلے کرو اور وہ آن ٹائم دیتی بھی نہیں ہے اور عید پر ناز ڈریس بناؤ تو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اس لئے ہم نے پریفر کیا تھا کہ ریڈی میٹ لیں لیکن یہ ہم نے کہیں باہر بیجنے تو جس کے وجہ سے ہمیں یہ میچنگ کرنی پڑی اور یہ گھر آگے میں نے اس کو دکھایا تھا اپنی چھوٹی بہن کو بیگ اس کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہ یونیک آن والی پہلے تو وہ مجھ سے نراز تھی لیکن پھر وہ مان گئی اور میرے ڈیلی ویلوگز دیکھتی ہے اور جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں اور میرے سبسکرائبرز دیکھتی کہتے ہیں کہ کب بڑے ہیں کب نہیں تو تھانکیو سو مچ اپنی چھوٹی سی بہن کو اور کیا اسے کہتے ہیں یہ آکے دکھا رہتے ہیں کہ میں نے دکھانا ہے تو یہ ہم دونوں دکھا رہے تھے کیونکہ یہ آج ہمارے ساتھ نہیں تھی کہ اس کو ہم نے دوکھا دیا تھا کہ ہم تمہیں لے کے جائیں گے لیکن لے کے نہیں گے کیونکہ بچوں کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہ رنگ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی لیکن میں اس کو رکھ نہیں سکتی کیونکہ یہ میں نے تکفہ لیا تھا کسی کے لیے تو یہ تین چار رنگز تھی اور لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کو جلوڑی دکھائی تھی کافی زیادہ لی تھی اور یہ تھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی مجھے تو اور یہ ہم پھر دوبارہ سے باہر گے گھر آ کے اور یہ ہم نے کوئی ڈوبٹہ وغیرہ رہ گیا تھا میں آپ کو یہ بھی ڈریس دکھاؤں گے انشاءاللہ کہ کیسا تھا باقی آپ سب بھی مجھے بتائیے گا کہ کس کس نے قربانی کا جانور لے لیا اور تینکیو سو مچ ان لوگوں کا جنہوں نے سبسکرائب کیا اور یہ تھی شیئرز یہ تو میرا موسٹ فیورٹ کلر تھا جو ہم لے رہے تھے کچھ دوسری شاپ سے بھی لیں تھی لیکن میں نے ان کو نہیں بتایا اور یہ ساتھ ہم نے میسچنگ ایکسٹرا پیلوز کروایا تھے کیونکہ پیلوز وہ نہیں دیتے تو اور اس کے وجہ سے میں نے ایک ہی دفعہ سٹاک لے لیا تھا گھر کا تو کافی زیادہ اچھا مل گیا تھا اور بہت زیادہ تھگے تھے اس لیے اس کے بعد شام ہو گئی تھی تو میں نے کوئی بھی ولوگ ریکارڈ نہیں کیا اور اور تینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ